دیکھیں بات یہ ہے کہ بشرا بیوی صاحبہ کو جس طرح وہاں پر جھوٹے کیسز کے اندر رکھا گیا ہے ایک کیس سے رہا ہوتی ہیں دوسرے میں گرفتار کیا جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ان کا وہاں پر رکھنے کا طریقہ کار ہے فار اگزیمپل وہاں پر جس طرح ان کو اس جیل کے اندر رکھا جاتا ہے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے اور پھر جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ چیکنگ کی جاتی ہے بالوں کی چیکنگ کبھی کی جا رہی ہے کبھی کچھ کیا جا رہا ہے کبھی کچھ کیا جا رہا ہے تو یہ ساری کیسے جو ہیں صرف اور صرف کیا جیس سکتیاں بڑھائیں ان کو تنگ کریں ان کو منٹری ٹورچر کریں ساتھ ان کی فیملی جو ہے ان کو بلایا جاتا ہے لاہور سے فار اگزیمپل انہوں نے آنا ہے وہاں سے پانچ بجے اٹھے بندہ چھے بجے وہاں سے نکلے دس بجے یہاں پہنچے اور پھر کہا جائے گھنٹے بعد ملاقات دو گھنٹے بعد ہے چار گھنٹے بعد ہے اب تھوڑا اور ویٹ کریں اور شام تک بٹھائے رکھا جائے چھین بچے تک پھر اس کے بعد ملاقات ہی نہ کروائی جائے یہ مسلسل بہرہ ہو چکا ہے ان کے ساتھ پھر ان کی فیملی اگر کوئی سمان لے کر آتی ہے کوئی چیزیں جیسے ہر روز مرہ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ضروریات آپ کے پیش آتی رہتی ہیں تو آپ کوئی چیز کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں کپڑے ہیں یا کوئی اور چیز ہے تو وہ جب وہ پہنچائی جاتی ہے فیملی کے طرف سے تو اسے بھی روک لیا جاتا ہے اب پھر روکنے کا دیکھیں مقصد بنتا ہے نہیں یا تو آپ کہیں کہ آپ نہ لیں جب یہ خود کہتے ہیں کہ آپ لے کر آئے ہیں اور پھر ادھر روکا جاتا ہے کبھی یہ کہہ جاتا ہے کہ آپ رکھ دیں ہم دے دیں گے لے کر آگے ڈیلیور جائیں میں چھوٹی سی ایک اور مثال دے دوں کہ بکس ہیں تین کتابیں ہیں وہ کھان صاحب تک مہچانی بندہ کہتا ہی میں ہوتا ہے وہ ہسٹی کی وہ وہاں پر کوئی یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کوئی نعوز بلہ کوئی ایسی چیز لے کر آ جاؤ بلکہ وہ ایک اسلام میں ہسٹی کی کتابیں منگواتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ مجھے پند لیکن وہ بھی تین کتابیں جو ہیں جج کی اجازت کے باوجود نہیں دی گئیں دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک فرنمنٹل رائز ہیں انسان کے جو اس کو حاصل ہونے چاہیے آپ نے جھوٹے کیسز بنائے آپ نے اندر رکھا ہوگا وہ کبھی بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ڈیل چاہیے وہ کبھی بھی نہیں کہہ رہے ہمیں ایسی چاہیے وہ کبھی بھی نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ایسی احساسی چاہیے ہمیں بیڈ روم چاہیے ہم یہی چاہیے وہ چاہیے بلکہ دیکھیں یہ ان کے رائٹس ہیں جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ ساری چیزیں دینی چاہیے ہیں آپ کو کیونکہ as a human being ان کا حق ہے ان کا رائٹ ہے کہہ دی اور اس وقت دونوں جو ہیں وہ سزای آفتہ نہیں ہیں وہ ایسی ہیں جیسے میرے اوپر کوئی افعی آرہے اور میں اس وقت قید ہوں تو ابھی میری بیل اپلائی ہوئی ہے تو بیل ہونی ہے یا نہیں ہونی یعنی کہ ان کا ٹرائل مکمل کر کے جو سزائیں ہوئی تھیں وہ سزائیں اس وقت نہیں ہیں اس وقت وہ صرف اور صرف ایک قیدی ہیں جو ہے انڈر ٹرائل پریزنر ہیں ان کے اوپر وہ کنوکٹڈ نہیں ہیں دونوں نہیں ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا کہ جیسے بہت بڑے کرمنل ہیں یا بہت بڑے دشتگرد ہیں یا بڑے کوئی را کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں یا پتنی کوئی اسرائیل کے اندر سے جو ہے وہ اس فیملی سے تلق اکنے والے پکڑ لیے گئے ہیں ان کو تو آپ کلبوشن جادف کو آپ پروٹوکول دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کی جاری ہیں لیکن بی بی صاحبہ ہوں خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کی طاقت ہے لوگ کہتے تھے کہ ان کی کمزوری لیکن ان کی طاقت ہے تو جیسے خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں اسی طرح سے بی بی صاحبہ کے حوصلے بلند ہیں آپ جتنی مرضی یہ فستائیت کر لیں وہ ان سے گھبرانے والے نہیں ہی نا ان کی فیملی گھبرانے لیکن عوام کو یہ ہم کبھا بنا رہے ہیں کہ اس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے اس طرح سے رکھا جا رہا ہے کیونکہ آج یہ ساری صورتحال آج اسی طرح دوبارہ کی گئی تو یہ بی لوگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتا چلے کہ آج پھر یہ اسی طرح سے زبان مگواہ کے ان کے جو ہے وہ نہیں دیا گیا نہیں کیا گیا